بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی کرسپی اور پھولے پھولے سے آلو کے پکوڑوں کی ریسپی آپ ان پکوڑوں کو رمضان میں افطار کیلئے ضرور بنائیں یہ بہت آسانی سے اور ایک دم جھٹپٹ بن کر تیار ہو جاتے ہیں جب بھی ٹائم کم ہو اور کم وقت میں آپ کو بہت ہی کرسپی مزیدار سا کچھ پکانا ہو تو ان پکوڑوں کی ریسپی کو آپ ٹرائے ضرور کریں ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تو پھر چلیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے دو بڑے سائز کے آلو لیے ہیں اور دو آلو میں ہی بہت سارے پکوڑے بن کر تیار ہوں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ایک پوٹیٹو پیلر کی مدد سے یا پھر ایک چاکو کی مدد سے ان کا چھلکہ اتار کر الگ کر دیں گے دیکھئے اس طرح سے اور اب ایک بول میں پانی لے کر یہ جو پیل کیا ہوا آلو ہے اس کو پانی میں ڈال کر رکھیں گے تاکہ یہ آلو اوپر سے کالے نہ پڑے اور دوسرا آلو بھی اسی طرح سے پیل کر لیں گے دیکھئے اب ان آلو کو اچھے سے واش کریں گے اور اب یہاں پر میں نے ایک پوٹیٹو سلائسر لیا ہے اور اس پوٹیٹو سلائسر سے ہم آلو کے پتلے پتلے سلائس کٹ کریں گے یہ سلائس بہت زیادہ پتلے بھی نہیں ہونے چاہیے ان کو چاکو کی مدد سے بھی کٹ کر سکتے ہو اور اب یہاں پر سارے سلائس ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں تو اب ان کو اچھے سے واش کر لیں گے تاکہ ان میں جو بھی سٹارچ ہو وہ نکل جائے اور اب ان کو ایک سائٹ پر رکھیں گے اب یہاں پر میں نے ایک بول لیا ہے اس میں ڈالیں گے دیڑھ کپ کی جتنا بیسن اور ان پکوڑوں کو کرسپی اور کرگورا بنانے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے ایک چوتھائی کپ کی جتنا چاول کا آٹا اگر چاول کاٹا نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر کون فلور بھی ڈال سکتے ہو آدھا ٹی سپون یا فی ٹیس کے اکارڈنگ ڈالیں گے نمک آدھا ٹی سپون ڈالیں گے اس میں اجوائن اجوائن ڈائیجیشن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور اسے ٹیس بھی بہت اچھا آتا ہے آدھا ٹی سپون ڈالیں گے اس میں زیرا اور اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچیں آپ ان کی جگہ پر لال میرچ کا پاوڈر بھی ایٹ کر سکتے ہو ایک چوتھا ہی ٹی سپون ڈالیں گے اس میں ہلدی کا پاوڈر بس تھوڑا سا ہی ڈالیں گے اچھے کلر کے لیے اب ان سارے سوکھے مسالوں کو ایک بار بیسن کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اور جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے بہت سارا باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور دو سے تین باریک کٹی ہوئی ہری میرچیں اور اب ان کو بھی بیسن کے ساتھ ملائیں گے اور اب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک کپ پانی لیا ہے اور پانی اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں گے اگر ہم نے اس وقت زیادہ پانی ایٹ کر دیا تو بیسن میں گھٹلیاں پڑ جائیں گی جو بہت مشکل سے ختم ہوں گی تو اس لئے تھوڑا تھوڑا سا پانی ملاتے جائیں گے اور اس کا ایک گاڑا سا گھول بنا کر تیار کریں گے اور اب اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اسی طرح سے مکس کریں گے ایک ہی ڈائریکشن میں گھوماتے ہوئے تاکہ بیسن لائٹ ہو جائے اور جسے کے پکوڑے ہمارے پھولے پھولے بن کر تیار ہوں گے اور جب یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو اس کو کچھ دیر کے لیے ایک سائٹ پر رکھیں گے اور یہاں پر میں نے ان آلووں کے سلائسز کو اس طرح سے چھنی میں ڈال کر رکھ دیا ہے تاکہ ان میں جو بھی ایکسٹر پانی ہو وہ نکل جائے اور اب یہ جو بیسن کا گھول ہم نے تیار کر کر رکھا ہوا تھا اس میں ایک ٹیبل سپون کی جتنا گرم تیل ڈالیں گے اچھے سے ملائیں گے گرم تیل ڈالنے سے ہمارے پکوڑے بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوں گے اور اب ہم کیا کریں گے کہ اس طرح سے آلو کا ایک سلائس لے کر اس کو اچھے سے ڈپ کریں گے بیسن کے گھول میں اور جو بھی ایکسٹرہ ہوگا اس کو نکال دیں گے اور اب ہم ڈائریکٹ چلتے ہیں اس کو فرائے کرنے کی طرف تو یہاں پر میں نے آئل کو اچھے سے گرم کر لیا تھا تو اب یہ آلو کے سلائس ایک ایک کر کے بیسن کے گھول میں ڈپ کرتے جائیں گے اور گرم تیل میں ڈالتے جائیں گے پکوڑے ڈالتے وقت آئل اچھا سا گرم ہونا چاہیے ورنہ بیسن جو ہے وہ سارا آئل ایبزورپ کر لے گا اور پکوڑے ہمارے پھولے پھولے نہیں بنیں گے اور میڈیم فلیم پر جب کچھ دیر ہو گئی ہے ان پکوڑوں کو فرائے ہوتے ہوئے تو ان کی سائیڈ کو پلٹ دیں گے ان کی سائیڈ کو چینج کر کے ان کو میڈیم فلیم پر ہی فرائے کریں گے جب تک یہ اچھے سے پھول نہیں جاتے اور ان پر اچھا سا گولڈن کلر نہیں آ جاتا اور اب دیکھئے ہمارے آلو کے پکوڑے بہت اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اور یہ بہت ہی کرسپی بھی ہے تو اب ہم ان کو نکال کر ایک پلٹ میں رکھ دیں گے اور اسی طرح سے باقی سارے پکوڑے فرائے کر لیں گے اور اسی کے ساتھ تیار ہے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار سے آلو کے پکوڑے آپ ان پکوڑوں کو ایز ایوننگ سنیک بنا سکتے ہو یا پھر رمضان میں افتار کے لیے جب آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ جھٹپٹ سے ان کو بنا کر تیار کر سکتے ہو بہت آسان ریسپی ہے ایک بار ٹرائے ضرور کریں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ